اسلام علیکم میں ہوں قاسم خٹک آپ دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل بیالی جی ٹیچر قاسم کی ٹک ہے تجھی بڑے اسرار کے ساتھ سٹوڈنٹ کافی اسرار کر رہے ہیں کہ سر آپ ہمیں بیالی جی کے جو ٹاپک ہے وہ پلیز آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں ہمیں بہت فائدہ ہوگا میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھئی چونکہ میرے ساتھ اب بلک بورڈ اویلیبل نہیں ہے وائیڈ بورڈ اویلیبل نہیں ہے کچھ ٹاپک میں آپ کو انشاءاللہ اسی طرح وربلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ میرے بات کو جب غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بیالی جی کی بہت ساری چیزیں میں آپ کو وربلی کلیر کرنے کی کوشش کروں گا وہ ٹاپک یہاں پر میں آپ کو حل کروں گا جس میں بلک بورڈ کی بہت ضرورت کم ہو ایسے تو بلک بورڈ لازمی ہے وائیڈ بورڈ بہرحال افسوس کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کروں انشاءاللہ جیسی ہی سسٹم اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ کو میرے ویڈیو اور میرے ٹاپک بیالی جی کی ہر چپٹر کے ٹاپک فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے ڈیلی کی بیس پہ میں آپ کو پھر ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور انشاءاللہ آپ مخصوص کریں گے کہ کتنے پراپر طریقے سے میں یہ کام آپ کے لئے کروں گا ٹھیک ہے تو اتہائی معذرت کے ساتھ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپورٹ ان مومنٹ جی یہ ہمارے ساتھ سیکنڈ یر کا چپٹر سکسٹین ہے اس چپٹر میں ہمارے ساتھ چار ٹاپک ہے جو بنیادی ٹاپک ہے ایک ٹاپک ہے کہ بھئی ہیومن سکیلیٹن کیا ہے اس پر انشاءاللہ میں آج ہی بحث کروں گا کوشش کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ بھئی پھر سکیلیٹن میں جائن یا سب کچھ انہوں نے اکٹا کی ہے اس کے بعد دوسرا ٹاپک ڈیس آڈر آف یومن سکیلیٹن رکھا ہے اور تیسرا ٹاپک مسل رکھا ہے انشاءاللہ یہ جو بھی ٹاپک ہے انشاءاللہ میں اس پر آپ کے ساتھ اس پر آپ کو میں سمجھانی کی کوشش کروں گا تو اپنے جانے بھی نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گا بغیر بوٹ کے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تو جی سب سے پہلے سپورٹ کیا چیز ہے سپورٹ اور مومنٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں سپورٹ اس چیز کو کہتے ہیں یعنی دیڈ بیر ایویٹ یعنی وہ چیز ہے جو کسی وزن کو برداشت کرے ہیں اب یہ دیکھو یہ میرے خات میں پیالہ ہے اب یہ میرے خات اس پیالے کے وزن کو برداشت کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں سپورٹ دیڈ بیر دی ویٹ ا تینک دیڈ بیر دی ویٹ اس کا سپورٹ اب دوسرا چیز جو ہے اسی چیپٹر میں وہ ہے مومنٹ مومنٹ کے چیز ہے مومنٹ ایٹھز ڈی وریانٹیشن آف ایٹھز ڈی وریانٹیشن آف تی فکس پارٹ آف تی بارڈی یعنی کوئی فکس پارٹ ہے کوئی مثال کے طور پر یہ میرا شولڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فکس پارٹ ہے اب اس کی جو ڈائریکشن ہے جو سمت ہے تائن سمت کا تائن کرنا ہے this is called moment it is the orientation of the fix part of the leaving organism is called moment تجھی یہ support اور یہ moment ان دونوں چیزوں کیلئے اللہ پاک نے ہمارے باڈی کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکیلئٹر ایک چوری support اور moment اس میں سارا discussion moment یعنی اس میں اس چپٹر میں دو بنیادی آپ کے ساتھ چیزیں ہوں گے ایک ہوگا سکیلئٹر اور دوسری روگی مسئلہ یہ دو چیزیں ہیں اس پوری چپٹر میں آپ اگر اس پر آپ نظر ڈالیں گے تو سب سے یہ پہلی کی یہ سکیلئٹر کیا چیز ہے سکیلئٹر is a top and rigid framework of a body of animal which provide protection maintain the shape and support and support to the body are to the body ڈی آرگن ٹھیک ہے نا تو یہ اب human skeleton میں بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ ایک ہے bone اور دوسرا ہے cartilage یہ bone اور cartilage اس کے مختلف various type ہے یہ bone اور cartilage یہ دونوں supporting connective issue ہے supporting connective issue ہے یہ ہمیں support provide کرتے ہیں surface for the attachment of muscle provide کرتے ہیں and protection to mini vital organs such is brain hurt eyes kidney liver and also give a definite form and shape to the body more skeleton play a vital role in logomotion and movement اب یہ logomotion کا لفظ کیا چیز ہے logomotion کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک body ایک جگہ سی دوسری جگہ مکمل طور پر displace ہو جائے misplace ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں بیالی جی کی زبان میں logomotion animal میں support بھی ہے اور moment بھی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو لے جانے جا رہا ہوں کہ component آپ skeleton skeleton کی component کیا ہے skeleton کے جی دو component ہے بنیادی طور پر ایک کو ہم کہتے ہیں bone اور ایک کو ہم کہتے ہیں cartilage bone اور cartilage دونوں میں کیا ہے different ہے میں آپ کو briefly سمجھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے یہ bone جو ہے یہ heart type of connective tissue ہے پہلے میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ connective tissue ہے اب یہ کیا ہے heart type of connective tissue ہے جس میں جو کہ elastic بھی ہے اور homogenius material پر مشتمل ہے ایک جیسے material اس میں ہے جب کہ یہ تو cartilage کا ہے جب کہ bone کیا ہے bone rigid form ہے connective tissue کا لیکن اس میں کیا ہے homogenius form یا homogenius material نہیں ہے cartilage elastic ہوگا جبکہ bone in elastic ہے elastic کا کیا مطلب ہے کہ یہ دیکھو یہ cartilage ہے اگر ہم اس طرح حرکت تو یہ واپس اپنی جگہ پہ پہن جاتا ہے جبکہ bone میں یہ سلسلہ نہیں ہے سمجھ تو رہے ہو hopefully آپ سمجھ رہے ہو جی cartilage کا جو مچیور سل ہے اس کو کانڈریوسائیڈ کہتے ہے جبکہ bone کا جو مچیور سل ہے اس کو آستیوسائیڈ کہتے ہے cartilage کے اندر جو material ہے جس کو matrix کہتے ہے وہ کلشم سال سے بنا ہے می نات ہے اس میں کلشم سال نہیں ہے جبکہ bone کا جو matrix ہے یعنی ground material ہے وہ کلشم سال سے بنا ہے اگر ہم اس طرح کہیں کہ cartilage کا انرگینک اور bone کا ارگینک تو کلیر ہوگا اس cartilage میں جو type protein ہے وہ collagen type 2 ہے جبکہ bone میں جو collagen ہے جو matrix ہے وہ collagen type 1 ہے cartilage میں blood whistle نہیں ہے جبکہ bone میں blood whistle ہے cartilage میں bone marrow موجود نہیں ہوتی یعنی اس کے اندر جو مغas ہے وہ جبکہ bone میں bone marrow موجود ہوتی ہے cartilage basically 3 type ہے ایک کو ہم کہتے hylene cartilage ایک کو ہم کہتے ہیں elastic cartilage اور ایک کو ہم کہتے fibrous cartilage جبکہ bone bone کا بنیادی طور پر 2 type ہے ایک sponge اور دوسرا ہے compact ہوپلی آپ کو اس کے difference سمجھا ہوگا hylene cartilage اس cartilage کو کہتے ہے جو کہ اکثر یہ بہت زیادہ باڈی میں جو cartilage زیادہ نمبر پہ ہے abundant وہ hylene ہے یہ ہمارے lower part of ribs میں larynx میں یہاں پر جس کو ہم sound bakes کہتے ہیں اور اس کے علاوہ respiratory system میں trachea اور bronchia bronchia میں یہ موجود ہے جب elastic cartilage جو دوسری قسم ہے وہ موجود ہے ہمارے hair جب کہ fibres cartilage یہ کیا ہے یہ kolugine fiber ہے یہ enter vertebrial disk میں موجود ہے یعنی جو ہمارے big bone ہے وہاں پر یہ موجود ہے جب کہ bone میں bone 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 کی بنیادی طور پر دو type ہے ایک compete bone ہے اور ایک spongy bone ہے ابتدائی طور پر جو bone بنتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں spongy bone وہ ساخت ہوتا ہے لیکن جب یہ bone گروت complete ہو جاتی ہے تو یہ compact bone بن جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری difference ہے بارحال matrix cartilage میں matrix کیا ہے non viscular ہے جب کہ bone میں matrix کیا ہے viscular ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنی تھی انشاءاللہ نکس ویڈیو میں میں آپ کی لئے human skeleton پر بات کروں گا تو اس وقت تک آپ مجھے اجازت دیجئے جانا نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بغیر بوٹ کے میں آپ کو سمجھاؤ گا ٹھیک ہے تینک یو فر ویڈیو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹس میں لازمی طور پر کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے لازمی طور پر آپ کو اپلائی